ہلو السلام علیکم آدھا میں ہوں ڈاکٹر نظام الدین قاسمی آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفزن کمپنی کا پاورڈر کی فوم میں ایک ڈرگ ہے جس کو ہم لوگ کام دیو چون کے نام سے جانتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کام دیو چون یہ پورا ایک باکس ہے ہنڈرڈ گرام کا یہ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو کام دیو چون ہے اس کے کیا کیا خاص انگیریڈنٹ ہیں کن ڈیزیز میں آپ کو یوز کرنا چاہیے کون لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے یوز کرنے سے کیا خاص بینفیٹس آپ کو آتے ہیں اور اس کے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے ایمار پی کیا ہے اور مارکٹ میں آپ کے ہاں مل سکتا ہے یا نہیں نہیں ملتا ہے تو کیا آپشنز ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو بیسکلی یہ آئیرویت کا ایک پروڈکٹ ہے آئیرویت کی کمپنی ہے ڈیوپسن فارما ڈیوپسن فارما کا یہ پروڈکٹ ہے پاورڈر کی فرم میں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس میں جو خاص خاص انگیریڈنٹ ہیں وہ ہے اس میں کوج ڈالی گئی ہے سفید موسلی ہے اور بھی اس کے علاوہ کچھ خاص انگیریڈنٹ اس میں شامل کیے گئے ہیں اور خاص طور سے اس کا جو یوز ہے وہ سیکشوال ڈیبلیٹی اور سیکشوال ویکنس میں اس کا خاص یوز ہے ایسے لوگ دو لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں جو لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک وہ جو موسٹر بیشن بہت زیادہ پرفرم کیا ہے جن لوگوں نے اس کی وجہ سے جو ویکنسز اور کمزوریاں ہیں اس میں اس کا اچھا ریزلٹ ہے اسی طریقے سے ایک ایسے لوگ جو لوگ سیکشوال انٹرکوز بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ویکنس اور کمزوریاں آتی ہیں اس میں یہ اچھا کام کرتا ہے فر ایکزامپل بہت زیادہ موسٹر بیشن کیا ہست میتھون جسے کہتے ہیں جلق اور مشتزنی یہ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد یہ فیل کو انجام دینے کے بعد جو پرائیوٹ پارٹ ہے اس میں شرنکیج کا ایشو ہوتا ہے ایریکشن کا ایشو آتا ہے ایریکشن نہیں ہوتا ہے لو لیبیڈو کا بھی ایشو ہوتا ہے اور جنرل ویکنس عام جسمانی کمزوری ہوتی ہے باڈی جو ہے کافی ویک ہو جاتی ہے کچھ کرنے کا من نہیں کرتا ایسے لوگ جو لوگ بہت زیادہ ملتے جلدے ایشوز آتے ہیں لو لیبیڈو ان لوگوں میں بھی ہوتا ہے ایریکشن کا ایشو ان لوگوں میں بھی ہوتا ہے اور پیری مچار ایجاکولیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے ایک بات تو یہ کہ اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں ایسے لوگوں میں جو لوگ سیکشوال انٹرکوس بہت زیادہ کرتے ہیں یا پھر ماشٹر بیشن بہت زیادہ کرتے ہیں ایک اور پرابلم آتی ہے ان دونوں ہی کی وجہ سے کہ ان کا جو سیمن ہے جو منی ہے اس میں پتلاپن ہو جاتا ہے ہائیڈرو اسپرمیا کا ایشو ہوتا ہے تو یہ تینوں ایشو عام طور پر اس سے ریزولف ہو جاتے ہیں جن لوگوں میں ہائیڈرو اسپرمیا کا ایشو ہے سیکشوال ویکنس کافی زیادہ ہو گئی ہے ایریکشن نہیں ہوتا پریمچار ایجاکولیشن ہے یا ایسی طریقے سے جو لوگ ماشٹر بیشن بہت زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کی جو یہ سمجھ لیجئے کہ سپریچول ہیلتھ جو ہوتی ہے جو ان کی روحانی جو اندرونی جو ہیلتھ ہے وہ کافی کمزور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی جو صحت ہے وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے اس میں کہ ان کی جو باڈی ہے وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ان کی باڈی کے جو سمجھ لیجئے کہ بناوٹ ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے ان کی باڈی اچھی لگنا ہی بند ہو جاتی ہے مطلب بناوٹ ہی بگڑنے لگتی ہے ایسے لوگوں میں اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے یوز کرنے سے یہ ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں ان کے اندر جو ویکنس ہوتی ہے جو اسٹیمینا کی کمی ہوتی ہے لو لیبیڈو کا ایشو ہوتا ہے ٹیسٹو اسٹرون کا لیول ڈکریز ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے ایک اور آگے بڑھئے ایک سٹیپ کہ اگر اسپم کاؤنٹ کم ہو گیا اسپم کی موٹیلٹی صحیح نہیں ہے اولیگو اسپرمیا ہو گیا ایزو اسپرمیا ہو گیا یا اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہائیڈرو اسپرمیا ہو گیا یعنی سیمن کی کالٹی بھی خراب ہو گئی ان کی بلکل پتلہ ہو گیا وارٹری سیمن ہو گیا رققت منی کی شکایت ہو گئی تو ان تمام صورتوں میں اس کا یوز ہے یہ کام دے و چون ان تمام صورتوں میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ایک اور بہت زیادہ کامن ایشو ہے آج کل چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں جو لوگ ہیں مارشربیشن بہت زیادہ کرتے ہیں یا پھر ایکسیسیو ناکٹرنل ایمیسنس پرفرم کرتے ہیں تو ان کے پیلوک پلور مسلز جو ہیں وہ ویک اور کمزور ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار یورین کا ایشو ہوتا ہے ان لوگوں میں یورینیشن کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ایک بات تو یہ دوسری بات ان لوگوں میں ایکسیسیو ناکٹرنل ایمیسنس کسرت احتلام اور نائٹ فال کا ایشو ہونے لگتا ہے بہت زیادہ نائٹ فال ہوتا ہے کچھ لوگوں میں یہ اس طرح کی کمپلینٹ آتی ہیں کہ دن میں ایک ایک رات میں تین تین مرتبہ ان کو نائٹ فال ہو جاتا ہے اتنا زیادہ جب نائٹ فال ہوتا ہے تو ان لوگوں میں بھی کافی ویکنس آتی ہیں تو ان تمام صورتوں میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں نائٹ فال میں بھی یہ کام کرے گا اگر جن لوگوں میں نائٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں یہ کام کرے گا اور ان کا جو جتنا ہونا چاہیے دوریشن نائٹ فال کا مہینے میں ایک مرتبہ چالیس دن میں ایک مرتبہ اس کو یہ اچیو کرے گا کچھ لوگوں میں ایشو یہ آتا ہے کہ ایریکشن ایک تو ہوتا ہی نہیں ہے اگر ایریکشن ہو جاتا ہے تو اس کو مینٹین نہیں کر پاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد فوراں سبسائٹ ہو جاتا ہے یا تو پھر ایجاکولیشن ہو جاتا ہے جو پریمیچر ایجاکولیشن میں آ جاتا ہے یا پھر ایجاکولیشن نہیں بھی ہوتا ہے بینہ ایجاکولیشن کے ہی ان کا جو ایریکشن ہے وہ سبسائٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے اس میں بھی اس کا اچھا خاصا بینفیٹ ہو گا ہے ایسے لوگ جو ایریکشن کو مینٹین نہیں کر پاتے وہ لوگ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ کچھ خاص بینفٹ ہو گئے کہ کہاں کہاں پہ آپ کو اس کو یوز کرنا ہے یہ جو کامدیور چون ہے دیوسن پروس کا کہاں کہاں پہ یوز کرنا ہے اس کے خاص بینفٹ ہم نے آپ کو بتا دیئے اب اس کے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آدھا چمج 6 گرام 5 سے 6 گرام آپ کو دونوں ٹائم یوز کرنا ہے صبح شام یہ جو پاوڈر ہے صبح شام 2وں ٹائم 6×6 گرام آپ یوز کر لیجئے آدھا آدھا چمج دودھ کے ساتھ استعمال کریے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ دودھ نہیں لے سکتے دودھ آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر اور کوئی پرابلم ہے آپ کو تو پھر آپ دودھ کے ساتھ نہ لے کر کے پانی کے ساتھ بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پھر یہ کوئیشن آتا ہے کہ کتنے دنوں تک یوز کرنا ہے تو کم سے کم تین مہینے تک آپ یوز کریے اگر اس طرح کی سیکشوال ڈیبلیٹیز ہیں سیکشوال کمزوریاں ہیں آپ کے اندر تو آپ اس کو کم سے کم تین مہینے تک یوز کریے تو انشاءاللہ اس سے جو پریشانی اس طرح کی آپ کو ہو رہی ہیں ان ساری پریشانیوں میں آپ کو افاقہ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ جو باکس ہے ہنڈیڈ گرام کا کامدیر چونڈ کا یہ کافی جو انگیریڈنٹس میں پڑے ہوئے ہیں اس کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو یہ کوشٹلی نہیں ہی بہت زیادہ سستہ ہی ہے یہ سو گرام کا جو باکس ہے یہ ایک سو چھپن روپے کے آئے ہنڈیڈ اینڈ فیفٹی سیکس ایک سو چھپن روپے تو ایک سو چھپن روپے میں یہ آپ کا جو باکس ہے تقریباً دس دن تو یہ چل ہی جائے گا آپ کا آٹھ نو دن ضرور چل جائے گا تو اتنے دن کی یہ ڈوز ہے صرف ایک سو چھپن روپے میں یہ آپ کو آپ کی نیریش شاپ پر آسانی سے مل سکتا ہے آپ وہاں پر پتا کر لیچے اگر آپ نے پتا کر لیا یا نئی مل رہا وہاں پر تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈس فیلے پہ آپ کو جو نمبر شو ہوتا ہے اسی نمبر پہ آپ اس کا آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور پوری انڈیا میں پوری دنیا میں آپ کہیں بھی اس کو منگا سکتے ہیں بائی کوریر آسانی سے آپ یہاں پہنچ جاتا ہے کوریر کے بھی چارجز بہت منیمل آپ سے لیے جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا آپ کو بتایا دیوسن فارما کا یہ کام دیو چونڈ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے کیا خاص بینفیٹس ہیں کین کین ڈیزیز میں آپ کو یوز کرنا چاہیے اس کے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے ایمار پی کیا ہے کیسے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کیسے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی آپ کو بتایا باقی اگر آپ کو اس طرح کی ایشیوز ہیں ہیلس ریلیٹڈ پرولمز ہیں سیکشوال ڈیس آرڈرس ہیں انفرٹلیٹی ہے آپ کو چاہے وہ میل انفرٹلیٹی ہو فی میل انفرٹلیٹی ہو بہت زیادہ آپ ٹریٹمنٹ کرا جکے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ایک مطبع آپ ہم سے ضرور کنسلٹ کریے اگر آپ ہمارے سینٹر پر ویزٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں اور اگر نہیں آ سکتے ہیں تو آن لائن کنسلٹ بھی ہم سے کر سکتے ہیں ڈسپلے پر جو نمبر ہے اسی نمبر پر آپ ہمارا اپائیمنٹ بک کر لیجئے اور جو نیکسٹ آویلیبل سلوٹ ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا پھر اس ٹائم ہماری آپ سے بات ہوگی اور آپ کی پروپر ہسٹری لینے کے بعد پھر آپ کے مرد کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے جو میڈیسنز ہوں گی بہتر وہ آپ کو ایڈوائز کر دی جائیں گی اور وہ میڈیسن بھی بائی کوریز آپ کو پہنچا دی جائیں گی تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم